السلام علیکم ہم نے جنہاں کسی سے یہ پوچھا ہے کہ ہمارے گھر پر جنہاں بہت پریشانی ہو رہی تو ہم نے کسی مولانا صاحب سے پوچھا تھا تو انہوں نے یہ بتایا ہے کہ تمہارے گھر پر جادو ہو آیا ہے تمہاری نوبت ایسی آجائی گی کہ ہاتھ میں کٹور آجائے گا ہے اس کے بارے میں جنہاں آپ سے پوچھنا تھا کہ ہم کیا کریں آپ سے اچھے کوئی بتا بھی نہیں پائے گا تو آپ جو بھی ہمیں بتا دو یہ کسی بھائی نے سوال کیا ہے یہ کہہ رہے ہیں کہ ان کو کوئی پریشانی تھی تو انہوں نے کسی عالم سے یا کسی سے رابطہ کیا ان سے پوچھا تو انہوں نے یہ کہہ دیا کہ تم پر جادو کیا گیا ہے اور تمہاری یہی حالت رہی تو تمہارے ہاتھ میں کٹور آجائے گا یعنی تم بھگھاری بن جاؤگے یعنی تمہاری دولت سب کچھ تباہ ہو جائے گی معاشی اعتبار سے تم کنگال ہو جاؤگے تو یہ بھائی صاحب پوچھ رہے ہیں کہ کیا مسئلہ ہے تو دیکھئے اس طرح کی جو بھی باتیں کرتا ہے اور علم غیب کا دعویٰ کرتا ہے مستقبل کے بارے میں پیشنگی کرتا ہے یا جان لیں کہ ایسے شخص سے دور رہنا چاہیے اور ایسے شخص سے کوئی بات پوچھنا بھی نہیں چاہیے یہ جس بندے نے آپ کو کہہ دیا کہ جادو ہے اور یہاں تک کہہ دیا کہ آپ کے ہاتھ میں کٹورا آجائے گا آپ بھگھاری بن جاؤگے تو اس شخص کو کس نے بتایا یعنی مستقبل کی خبر کل کی بات اس کو کیسے پتا چلی یہ تو علم غیب کا دعویٰ ہے یعنی اس بندے کو کیسے پتا کہ کل تمہارے ہاتھ میں کٹورا آجائے گا تم بھگھاری بن جاؤگے یہ کسی کی قسمت کے بارے میں اس طرح کی پیشنگی کرنا یہ کوئی انتہائی قسم کا جو ہے فضل شخص ہوگا جو اس طرح کی بات کر سکتا ہے آپ کو یا تمام لوگوں کو ایسے لوگوں سے دور رہنا چاہیے یہ کہن قسم کے لوگ ہوتے ہیں جو اس طرح کی پیشنگی کرتے ہیں اور لوگوں کو ڈراتے ہیں اور ان کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ اس طرح سے آپ کے علاج کے بہانے آپ سے کچھ پیسہ آئٹ سکے اور یہ بھی بڑا عجیب مسئلہ ہے کہ اس طرح کے معاملے میں جب آدمی ڈاکٹروں کے پاس رجوع نہ کر کے ایسے مولانا یا بابا ایسے پیر لوگوں کے پاس جاتا ہے اور ان کے سامنے اپنا مسئلہ رکھتا ہے تو وہ سنتے ہی اس کو ڈرا دیں گے اس کو سامنے والے کو اگر چھیک بھی آگئی ہو تو کہیں گے تمہارے اوپر دو چار جن ہے اور اگر آپ کو یقین نہ ہو تو آپ فرضی طور سے کوئی کیس بنا کے یعنی جو آدمی بلکل ٹھیک ٹھاک ہو اس پر کوئی جنون کچھ بھی نہیں ہے اس کو ایسے ہی مریض بنا کے ایسے لوگوں کے پاس لے جاؤ آپ یقین کیجئے وہ آپ کو بھی کسی جنناس کے ساتھ ملا دیں گے وہ کہہ دیں گے تم پر جن ہے جادو ہے یہ ہے وہ ہے تو یہ بات یاد رکھیں کہ یہ جادو کوئی کھیل تماشا نہیں ہے کہ ہر آدمی جادو کر سکے جادو بھی ایک ہنر ہے ایک علم ہے ایک فن ہے اور یہ سب کی بس کی بات نہیں ہے افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ آج ہر محلے اور ہر گلی میں آدمی یہ کہتے ہیں میں نظر آتا ہے کہ اس پر جادو اس پر جادو سوال یہ ہے کہ کیا اتنی جادو گر ہر محلے ہر گلی میں پا جاتے یہ بات بالکل غلط ہے جادو کرنا یہ کوئی کھیل تماشا نہیں ہے ہر آدمی جادو نہیں کر سکتا اس لئے اس طرح کی باتیں نہیں کرنا چاہیے نہ اس طرح کی باتیں سننی چاہیے اور جو شخص بھی ایسا کہتا ہوا نظر آئے کہ وہ ہر مسئلے کیا حل یہ بتاتا ہے کہ تم پر جادو ہو گیا تم علاج نہیں کراؤ گے تو یہ ہو جائے گا وہ ہو جائے گا تو ایسے لوگوں سے دور رہنا چاہیے تو بہرحال آپ نے جو بیان دیا ہے اگر یہ بیان آپ کا سچا ہے اور واقعی کسی نے آپ سے یہ کہا ہے کہ آپ کا انگال ہو جائیں گے آپ پر جادو ہوا یہ ہو جائے گا وہ ہو جائے گا تو یقین مانجیے آپ کے ساتھ ایسا کوئی معاملہ نہیں ہے یہ آدمی فراڈ کر رہا ہے آپ کے ساتھ جو ہے چٹنگ کر رہا ہے اس سے آپ دور رہیں اور اگر آپ کو کوئی دکت ہے کوئی پرابلم ہے تو آپ کسی ڈاکٹر سے رجوع کریں اور آپ چیک کریں دیکھیں کہ آپ کے ساتھ کیا مسئلہ ہے لیکن ایسے بابا اور ایسے پیر قسم کے لوگوں سے دور رہیں جو لوگوں کو ٹھکتے ہیں اور پیشن گویاں بتاتے ہیں ان کی قسمت کے فیصلے کرتے ہیں تو ایسے لوگوں کے ہاتھ میں کچھ نہیں ہوتا ان لوگوں سے دور رہیں امید ہے کہ آپ کو جواب مل گیا ہوگا مل گیا ہوگا